سپہر کے تین بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے ہمیرہ رانہ سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری سے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کو اثر نو فروخ ملا ہے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان بین القوامی مالیاتی فنڈ کو کئی عرب ڈالر کے بڑے اور طویل پرگرام کے لیے درخواست کر رہا ہے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ایران کے صدر کا آئندہ دورہ دو طرف تعلقات کے فروخ خلیے ایک سنگے میل ثابت ہوگا جسٹس اشتیاک ابراہیم نے آج پیشاور ہائی کورٹ کے شیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا معروف پرطانوی روزنا میں گارڈین نے کہا ہے کہ قومیت کے نظام پر مبنی تفریق اب بھی بھارت میں مایوسی کی بنیادی وجہ ہے اور پاکستان اور نیو سیلینڈ کے درمیان دوسرا ٹی ٹونی میچ آج راول پرنڈی میں کھیلا جائے گا اور اب خبر تفصیل کے ساتھ وصیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری کی وجہ سے پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی اور ثقافتی تعلقات تیزی سے فروخ وصیر ہیں انہوں نے آج چینی زبان کے بین القوامی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ چین نے اپنی اقتصادی ترقی کی وجہ سے دنیا بھر میں اپنے اثرات مرتب کیے ہیں انہوں نے کہا کہ چین کی ثقافت اور زبان دنیا بھر میں مقبول ہو رہی ہے شہباز شریف نے کہا کہ چینی زبان دنیا بھر میں رابطے کی ایک بڑی زبان بن چکی ہے اقوام متحدہ نے بھی چینی زبان کو رابطے کی دفتری زبانوں میں شامل کیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں چینی زبانوں اتب کو فروغ دینے کے لیے سرکاری اور نجی سطح پر تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دیا جا سکے پنجاب کی وزیراعلا مریم نواز شریف نے اس واقعے پر اپنے پیغام میں کہا کہ چینی زبان نے عالمی منظر نامے میں نمائی اہمیت حاصل کر لی ہے انہوں نے کہا کہ چینی زبان اقوام متحدہ کی چھ سرکاری زبانوں میں شامل ہے ان کا کہنا تھا کہ چین نے دنیا بھر میں اپنے آپ کو ایک معاشی طاقت ثابت کیا ہے مریم نواز نے کہا کہ چین کے ساتھ تعلقات وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں ادھا چینی زبان کا عالمی دن اقوام متحدہ کا کثیر لسانی ترقی اور ثقافتی تنبو کا دن ہے اقوام متحدہ اپنی چھ دفتری زبانوں کی ترقی کے لیے سالہ نہ چھ مختلف دن مناتا ہے وزیر خزانہ محمد آرنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان بین القوامی مالیاتی فنڈ سے کئی عرب ڈالر کے بڑے اور طویل پروگرام کی درخواست کر رہا ہے انہوں نے ٹی آر ٹی ورلڈ کو ایک انٹرویو میں کہا کہ عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ مذاکرات چاری ہیں تاہم وزیر خزانہ نے روپے کی قدر میں مزید کسی بڑی کمی کے امکان کو مسترد کر دیا واشنگٹن میں بلومبرگ کی ٹیم کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ذر مبادلہ کے مستحکم زخائر مضبوط کرنسی اور بڑھتی ہوئی برامدات کی ورد سے روپے کی قدر کم نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ پاکستان آئندہ برسوں میں چار فیصد سے زائد کی قومی شرع نمو کے لیے سنت زراد اور آئی ٹی کے شعبوں کو مدد فرہم کر رہا ہے وزیر داخلہ محسن نکوی نے دہشتگردی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور ایران کے درمیان وسیع تر تعاون کی ضرورت پر سور دیا ہے انہوں نے اسلامباد میں ایران کے صفیر رضا عبیری پوکندم سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے انہوں نے مستقبل میں ایران کے صدر کے پاکستان کے دورے اور آلہ سطح کے دورے میں کیے جانے والے معاہدوں کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا وزیر داخلہ نے واضح کیا کہ علاقہ سورتحال کے تناظر میں ایرانی صدر کا دورہ انتہائی اہم ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں جسٹس اشتیاق ابراہیم نے آج گوانر ہاؤس پشاور میں پشاور ہائی کورڈ کے شیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھایا خیبہ پختنخواہ کے گوانر حاج غلام علی نے ایک سادہ اپرو وقار تقریب میں ان سے حلف لیا قومی اسیملی اور صبعی اسیملیوں کی اکیس خالی نشستوں پر کل زمنی انتخابات ہوں گے الیکشن کمیشن کے مطابق قومی اسیملی کی پانچ پنجاب اسیملی کی بارہ اور خیبہ پختنخواہ اور بلوچستان اسیملی کی دو دو نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے پولنگ صبح آٹھ بجے شروع ہوگی اور کسی وقفے کے بغیر شام پانچ بجے تک چاری رہے گی آج پاکستان ملیٹری اکیڈمی کاکول میں ایک سو انچاسویں پی ایم اے لانگ کورس چودویں مجاہد کورس ارسٹھویں انٹیگریٹڈ کورس اور تیسویں لیڈی کیریٹ کورس کی پاسنگ آٹ پریڈ ہوئی فارغت تحصیل کیریٹس میں دو سمہ مالک کے انچاس کیریٹس بھی شامل تھے اس موقع پر ویمان خصوصی جوائنٹ چیپس آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل سائش شمشان مرزا نے کہا کہ پی اے میں فوج کے عالی ادارے میں شمولیت اختیار کرنے والے کیریٹس کے لیے قیادت کا گہوارہ اور سربلندی کا مرکز ہے انہوں نے کہا کہ آج کی پریڈ اسکری نظم و نصر کی درخشہ مثال ہے اور اکیڈمی اور پاک فوج کے شاندر اصولوں کی اکاسی کرتی ہے پاک فوج ایف سی بلوچستان نورت اور شہری انتظامیہ نے سیلاب کے پیش نظر بلوچستان کے مختب علاقوں میں امدادی کاروائیاں کر رہے ہیں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا چاہ رہا ہے اور سیلاب زدگان میں تیار کھانا تقسیم کیا چاہ رہا ہے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ایف سی بلوچستان نے چمن کے ایک گاؤں میں مفت بھی قیم قائم کیا ہے جہاں لوگوں کا میڈیکل چیک اپ کیا چاہ رہا ہے اور انہیں عدویات فرہم کی جا رہی ہیں سیلاب سے متعصہ علاقوں میں ہنگامی کیمپوں کے لیے گیس کے سیلنڈر اور خیموں پر مشتمل امدادی کٹس فرہم کی گئی ہیں برطانیہ کی باری فوج کے سربراہ جنرل پیٹرک سینڈرز نے پاک فوج کی بے مثال پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراحہ ہے انہوں نے لندن میں کمانئر سٹاف کالش پاکستان سے فارغ و تحصیل برطانوی افسران کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی فوج جنگی صلاحیتوں میں ماہر ہے اور ملکی دفاع کی صلاحیت اور شراکتدار ممالک کو بھرپور مدد فرہم کرنے کے لیے مشہور ہے جنرل پیٹرک سینڈرز نے پاکستان کو دفاع تعاون کے کئی شوہوں میں برطانوی فوج کی اولین ترجیح قرار دیا مہارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے عوام پر بھارتی فوج کے بڑھتے ہوئے مظالم پر گہری تشویش ظاہر کی ہے حریت کانفرنس کے ترجمان نے ایک بیان میں تلاشی کی جاری کاروائیوں اور ظالمانہ قوانین کے تحت نوجوانوں کی گرفتاری کو کشمیریوں کو سزا دینے کے لیے سیاسی انتقام کی بدترین شکل قرار دیا انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کے طرف سے مقبوضہ علاقے میں حالات معمول پر ہونے کے دعوے حقائق کے برعکس اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے برطانیہ کے روزنامی گارڈین نے کہا ہے کہ قومیت کے نظام کے بنیاد پر تفریق اب بھی بھارت میں مایوسی کا باعث ہے اخبار نے ایک مصمون میں سوال اٹھایا ہے کہ کیا جمہوری حکومتیں بھارت کے تمام لوگوں کو قوم اور مذہب کے امتیاز کا بغیر یقصہ سہولتیں فراہم کر رہی ہے اخبار نے بدعنوانی غربت اور عدم مساوات کو بھارت کے اہم ترین مسائل قرار دیا ہے اخبار نے کہا ہے کہ غیر ضروری منصوبوں پر بے جاہ اسراف کیا جا رہا ہے جبکہ گہری عدم مساوات اور بڑے پیمانے پر غربت کا شکر عوام پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی اخبار نے کہا ہے کہ بھارتی رہنما تمام لوگوں کا میار زندگی بلند کرنے کے لیے بنادی ڈھانچے سہت اور تعلیم جیسے بنیادی مسائل حل کرنے کے بجائے ٹریکس دہندگان کی رکوم کو مہنگے نماشی منصوبوں پر خرچ کر رہے ہیں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹوئنٹی بینل قومی کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج راورپنڈی میں کھیلا جائے گا میچ شام ساڑھے سات بچے شروع ہوگا دونوں ٹیموں کے درمیان پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ بارش کے باعث منصوب کر دیا گیا تھا محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے داران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خوشک جبکہ جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا تاہم بالائی خیبہ پختونخواہ وزیرستان گلگت بلتستان کشمیر اور ملحقہ علاقوں میں تیز ہماؤں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے آج ریکارڈ کیا گیا مختلف شہروں کا درجہ حرارت اسلام آبا ستائیس ڈگری سینٹی گریڈ لاہور اکتیس گراچی چونتیس پشاور بائیس گلگت پچیس مظفر آباد چودہ مری بارہ سرنگر اٹھارہ جمہو تیس لے چھے ڈگری سینٹی گریڈ خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر مزیراعظم نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری سے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کو اس سرنو فروخ ملا ہے مزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان بین القوامی مالیاتی فنڈ کو کئی ارب ڈالر کے بڑے اور طویل پروگرام کے لیے درخواست کر رہا ہے مزیراعظم نے کہا ہے کہ ایران کے صدر کا آئندہ دورہ دو طرفہ تعلقات کے فروخ کے لیے ایک سنگے میل ثابت ہوگا جسٹس اشتیاق ابراہیم نے آج پیشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھایا مارو برطانوی روزنامے گارڈین نے کہا ہے کہ قومیت کے نظام پر مبنی تفریق اب بھی بھارت میں مایوسی کی بنیادی بچا ہے اور پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان دوسرا ٹی ٹوڈی میچ آج راورپنڈی میں کھیلا جائے گا خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے